بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمين صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الكریم ان اللہ وملائکتہو يصلون علی النبی یا ایواللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم مولای صلی وسلم دائماً آبادا علی عبید کا خیر خلق کل ہی میں موزد سامین و ناظرین اور میرے فیس بک کے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موزد دلتیم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج پورام شان مصطفیٰ میں ایک ناتیا پورام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہمارا انیسوں پورام ہے پورام نمبر نائنٹی اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا خصوصی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم موجودہ دور کی صورت حوال کو دکھتے ہوئے کوورڈ نائنٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوشل میڈیا پر یہ اپورچنٹی دی ایک فسیلٹی عطا کی اور ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور ہم پورام کر رہے ہیں شان مصطفیٰ اور آج کے پورام کی ہماری خاص بات ہمارے مہمانان گرامی مہمان خصوصی سنا خان مصطفیٰ گو کے ووکنگ سے بھی ہمارے مہمان ہیں میں ہم پورے پینل کا آپ کے ساتھ تعرف کراؤں گا مگر آج کی پورام کے دھولا جناب محترم المقام خطہ کشمیر کی انتہائی موزز معروف اور ممتاز شخصیت جنہوں نے اپنے زندگی کے اول دور میں ہی فنِ نات میں بڑی شورت آفل تھی اور خواہ وہ عرفانہ کلام ہو یا سنہ خانی ہو یا فرصہ حرفی ہو اللہ تعالی نے ان کو بڑی خوبصورت آواز دی ہے اللہ رب العزت نے جس سے اشاق کے قلوب و ازان منور ہوتے ہیں اور ان کے ایمان میں جو ہے وہ بالیدگی پیدا ہوتی ہے میری مراد آج کی ہماری اس بزم کے خصوصی مہمان جناب لالا عبد القدیر صاحب میں جناب کو آج کے اس پورام میں خوش آمدیت کہتا ہوں جی آینو ویلکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محطرم لالا صاحب ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے جی الحمدللہ جناب آپ کی دعا ہے محبت جناب کی یہ بڑی ذرہ نوازی ہے مسروفیت کے باوجود لالا صاحب تین چار مہینے پاکستان میں رہ کر آئے ہیں اس کے باوجود مسروفیت کے باوجود ابھی ان کے ارلی ڈیز ہیں بیک ٹو انگلینڈ بوسل میں لالا صاحب جو ہے وہ رہتے ہیں اور بڑی یہ مربانی ہے لالا آپ نے آج کے اس پورام کو چار چاند لگائے نہیں جی آپ کا شکریہ آپ نے مجھے اس کو بسورت باری محفل میں جو ہے وہ انوائٹ کیا آپ کا شکریہ کہ میں اس نیکی کے کام میں جو ہے وہ شامل ہو رہا ہوں یہ کرم ہے اور آپ وسیلہ بنے ہیں اللہ پاک آپ کو اسلام تیتا فرمائے اور یہ ایک محبت کا پیغام ہے اچھی بات اور آج کی اماری اس محفل کے اگلے مہمان ہیں آجی شیر زمان صاحب انتہائی بزرگ ناتخان ہے ووکنگ سے ان کا تعلق ہے اور میں آگے لالا صاحب سے بھی یہ بھی فون پہ بھی بات ہو رہی تھی میری یہ خوش کچھ ہوتی ہے کہ لالا صاحب کا جس علاقے سے تعلق ہے جہاں در لالا صاحب رہتے ہیں میری یہ خوش کچھ ہوتی ہے کہ میرا تعلق اس علاقے سے ہے کہ یہاں سنہ خان مصطفیٰ رہتے ہیں اور یہ بھی میری خوش کچھ ہوتی ہے کہ ووکنگ کے اندر آج جو ہم نے یہ خوبصورت سنہ خانوں کا گلدستہ سجایا ہے ان میں سے ہمارے ایک موزز میمان آجی شیر زمان صاحب ہیں جنہوں نے آج پہلی دفعہ ہمیں جوئن کیا آج صاحب میں آپ کو آج کے اس قرآن میں ویلکم کرتا ہوں موسٹ ویلکم آخلن وساخلن جی آئین بہت شکریہ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ موسٹیچر اللہ صاحب کا اسلام علیکم چھوڑی خوش نصیبی ہے اللہ صاحب اللہ میرا پہلہ اللہ صاحب ہمارے چھوٹے دفعے اللہ تعالیٰ کے زندگی دیا انشاءاللہ میں تاہل پلیٹ ہو میں تا ناد خان تا نہیں ہوں بھر میں تا ناد خان نے کابی کر دی انشاءاللہ کوشش کر سا مطلب ہے ایک اطلاع تھوڑا جا لاندرہ نظر بھی جانا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو مدد کروں گا اور ہمارے اگلے بیمانخ ہیں جناب محترم المقام نعیم صاحب نعیم صاحب میں آپ نے ان کو بھی ووکنگ میں سنا ہوگا بہترین نئی سب آج کے اس پرورام میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آخلن وساخلن کیسے ہیں جناب طبی ٹھیک ہے اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موظم بھائی بہت شکریہ آپ نے دوسری دفعہ پرورام میں ہمیں دعوت دی بہت بہت شکریہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم لالا جی کو کافی ٹائم نور ٹی وی پہ تو ہم نے کافی سنا ہے آج انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنے گے اور میرے سینئر باقی بھی ہیں حجی شیعر زمان صاحب حجی ملوکرواز صاحب میں سب کو بہت بہت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہمارے اگلے مہمان جو کسی تعرف کے متاج نہیں ہیں سب سے زیادہ حاضری پرورام شاہن مصطفیٰ میں ان کو شرف حاصل ہوا یہ ان کی بڑی بڑی شفقت ہوتی ہے مجھے جب بھی میں نے ان سے کہا انہوں نے ہمیشہ لبیک کہا ہم میرے پیاس کے بلکل ووکنگ کہتے ہیں اور یقیناً بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں لالہ صاحب بھی آج ان کو غالباً پہلی دفعہ سنیں گے باقی احباب جو فیس بک پر سننے والے ہیں یا سنیں گے وہ بھی ان کو سنیں گے آج صاحب آج کے اس قرآن میں میں آپ کو ایک بار پھر خوش حمدیت کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے فورام میں جو ہے وہ ٹائم نکالا بہت بہت شکریہ یہ آپ کے وجہ سے الحمدللہ ہماری حاضری بھی ہو رہی ہے اور لالہ کو دیکھ کر لالہ جی کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اللہ تعالی ان کو خوش رکھے اور انشاءاللہ ہم آج اپنا ٹیم بھی لالہ جی کو دیں گے انشاءاللہ لالہ جی تسنیں گے اب آدری ضرور لگوائیں گے لیکن زیادہ تر ٹیم لالہ جی کو دیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ تمام سنہ خان مصطفیٰ آپ احباب کا بہت شکریہ آج کے اس قرآن کا بقاعدہ آغاز تلاوت اقلام پاک سے کرتے ہیں تو تلاوت کے لیے میں آج ہی نواز سب سے گراج کرتا ہوں کہ آپ تلاوت اقلام پاک سے آج کے اس قرآن کا بقاعدہ آغاز کریں بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن سبحان 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 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس امت کے لیے امت کی بلائی اور نجات کے لیے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبوس فرمایا اور بنی نو انسانی پر ایسا عظیم ایسا احسان فرمایا کہ انسانیت شبہ روز اگر شکر بجا لانا چاہے تو تب بھی اس احسان عظیم کا شکر ادا نہیں کر سکتی یہ وہ شکر جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں ہمیں عطا فرمایا تو آج کے اس پورام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور میں آجی شیر زمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج وہ اپنی ہمارے پہلے جو سنا خان ہے وہ حاضی لگوائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ انات پیش کریں خریشی شہی بھٹکہ تیرا شہی بھٹکہ تیرا شہی بھٹکہ تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا وہ تیرا در جلتے عطا کے وہ ہے کترہ تیرا بار کلتے میں سخا کے وہ ہے زرنہ تیرا میں تمالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیر میں تمالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیر یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا تیرے چکڑوں پہ پلے گہر کی چھوکر پہ نہ جاؤ تیرے چکڑوں پہ پلے گہر کی چھوکر پہ نہ جاؤ جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سبحان اللہ لاتلا بیٹا تیرا جو میرا گانس رہ اور لاتلا بیٹا تیرا سبحان اللہ لاتلا بیٹا تیرا لاتلا بیٹا تیرا لاتلا بیٹا تیرا سبحان اللہ لاتلا بیٹا تیرا نواز امیدان نہیں غلطہ قول نبی اولاد یلیدی سیرت شکل اونان دی نام لیاو لگ پاپ نہ رہن دے میل اندر تی جاندی آل اولاد تیری دا منگتا آجی آل اولاد تیری دا منگتا میں تنگال سے آئی آو خیر محمد تاہی صدقہ جہ جلانی وہ میرا شاہ شہاندہ سید دوئے جہانی غنسل آسم پیر پیران تاہو اے محبوب رفانی سید دوئے جیہاندہ شکریہ محبوب خسی خسی تنا قدرنا میرا میرے سائبیں محبوب بھی آیا میرے سائبیں سائیاں میں انا تے تلکڑ رسطا کیوں کر رئے سمپادا تکے دے من والے بہت ماشاءاللہ مفصد کر رہے ہیں مفصد کر رہے ہیں تلکڑی یار مخبتہ والے تلکڑی نال آسے دل نی لگتا یار محمد کون جائے کیڑے پاسے اچڑی چلیاو باغ دلے دا اچڑی چلیاو باغ دلے دا حجے نے مڑیا مالی کھلا پترہ پیاب چوڑا رو رو کہن دی دا دی نا کوئی آس ملنگی مڑ کے 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 چھوڑ گیا نیوں توڑ پہ آر آو موسیقی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئی صاحب بہت خوب کچھ اہباب نے ہمیں جوئن کیا ہے جناب چودری محمد اسلم آزاد صاحب نے برمی گم سے ہمیں جوئن کیا ہے جناب کو ہم اس پرام میں خوش آمدید کہتے ہیں محمد شفیق الرحمان صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے ووکنگ سے وقاس وسیع صاحب نے ووکنگ سے جوئن کیا ہے محمد عزیز صاحب نے جوئن کیا ہے ہمیں نورس سے غالباً محمد بلفار صاحب نے ووکنگ سے جوئن کیا ہے تارک محمود صاحب نے غالباً فامرہ سے یا فانم سے ہمیں جوئن کیا ہے راجہ آمر صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے مزر چودری صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے ووکنگ سے عمدد علی صاحب نے ووکنگ سے جوئن کیا ہے عمران یونس صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے اور یہ چھوٹا بچہ ہے یہ ہمارا حسنات حمید دیوز بری سے انہوں نے ہمیں جوئن کیا آج انہوں نے اس قرآن میں شرکت بھی کرنی تھی مگر طبیعت ان کی تھوڑی ناساز ہوگی چلو انہیں پھر انشاءاللہ کسی قرآن میں لیں گے راجہ محمد نصار صاحب نے گوسن سے غالباً ہمیں جوئن کیا ہے لالا قدیر صاحب اور جاوید صابری صاحب نے ہمیں ووکنگ سے جوئن کیا ہے اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ کے اور کلمات کہے ہیں جناب محمد انایت شمیر صاحب نے پاکستان سے اختر پروے صاحب نے ووکنگ سے تارک محمود صاحب محمد رمضان صاحب چودی محمد رمضان صاحب مزر چودی صاحب نے محمد آجن زفیر صاحب نے ماشاءاللہ کے کلمات کہیں آپ تمام احباب سے گزارش شیئر کے آپ اس پیج کو شیئر بھی کریں اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اور عباب جو ہیں وہ آج کی قرآن سے تفید ہو سکیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت کے ذکر سے جو اپنے قلوب و اعزان کو منور کر سکیں بے شک جو اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہے اسی میں سکون ہے اسی ذکر میں ہی سکون سے بہتری ہے تو میں قرآن کو آجے لے کے اور میں گزارش کروں گا محترم نعیم خان صاحب سے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ انات پیش کریں اور اچھا سکلام کو ہی پیش کریں خوبصورت سا دیکھت کی تکڑوں میں چھڑے دیکھت کی تل میں کیا تکڑوں میں چھڑے دیکھت کی تل میں کیا تیرے تکڑوں پہ بنے ویر کی چوکر پہ ندا تیرے تکڑوں پہ بنے 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 سرکار تکڑوں پہ بنے تکڑوں پہ بنے نظر آیا ہی نہیں آفتی ناکھ ہی شہزاد کا سرمایا ہے آفتی ناکھ ہی شہزاد کا سرمایا ہے کس نے کم میں نے تو کچھ اور کم آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں ماشاءاللہ 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 بہت خوبصورت نہیں بھائی بہت سرور آیا سامین ناظرین نے بھی بڑا بڑا اس سے مذہور ہوئے راجہ عبرار ماشاءاللہ 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 ماختلا ماشاءاللہ مانتو آیا خوش آمدید کہتے ہیں انہوں نے جوئن کیا ہے اور باقی عباب بھی ہمیں جوئن کر رہے ہیں آپ زیادہ زیادہ اس پیج کو شیئر کریں تاکہ عباب جو ہے آج کے اس پرگرام سے ملتفید ہو سکیں جو ابھی دیکھیں گے یہ عباد میں دیکھیں گے میں اب گزارت کروں گا جناب محترم آجی نواز صاحب سے آجی صاحب آپ اپنے مخصوص انداز میں اللہ تعالی نے آپ کو بڑی خوبصورت آواز دی ہے جیسے کہ دوسرے سامین نے حاضر ہوئی آپ بھی آقا صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ اینات پیش کریں مردن بھائی کے عواز آرہی ہے میرے خالد عالمین جو باجی شیئر زمان ساپ پڑھ رہے تھے اور نہیں بھی پڑھ رہے تھے تو وہ مائک استعمال کر رہے تھے ان سے گزارش ہے کہ مائک اثر آف کرنا تو کیا عواز بند ہو جائے گی ابھی میں اس طرح کرتا ہوں میں سب عباب کے مائک جو ہے وہ بند کر دیتا ہوں ابھی آواز آرہی ہے آپ کو یہ اب مائک کی آواز ختم ہو گیا اب نہیں آرہی ہے اب ٹھیک ہے باقی اب آپ کے مائک جو ہے وہ کیونکہ تھوڑی کوئی ساؤن پیدا ہو رہتی ہے ہو سکتا ہے اس سے سامین بھی وہ ان کو اس طرح کا جو کیف سرور نہ آ رہا ہو تو ہم مائک وقتاں وقتاں بند کر دیں گے آپ ماشاءاللہ کے سبحاناللہ کے کلمات کہتے رہیں وہ جو ہیں وہ اس کا سواب تو پہنچتا رہے گا ملتا ہی رہے گا دل میں یہ کفیت ہوتی ہے تو آج صاحب آپ بسم اللہ کریں شروع کریں جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اللہ اور بے طلب دیے جاتا ہے مجھ کو دینے والا ہاتھیں اٹھتے ہی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے سب پڑھئے سل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ اپنی رحمہ اپنی رحمہ اپنی رحمہ کہ سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمہ کہ سمندر میں اتر جانے دے بیٹھ بیٹھ نمہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمہ کہ سمندر میں اتر جانے دے سویبتو ہاں لیے جاتی ہے ہوایبتو ہاں سویبتو ہاں لیے جاتی ہے ہوایبتو ہاں بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے اپنی رحمہ کہ سمندر میں اتر جانے دے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکی آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکی آئے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مار جانے دے اپنی رحمہ رحمہ کہ سمندر میں اتر جانے دے میں بڑی دور سے پہنچا ہوں بڑی دیر کے بات میں بڑی دور سے پہنچا ہوں بڑی دیر کے بات میں چلا جاؤں گا میں چلا جاؤں گا کش کو لطوبار جانے دے اپنی رحمہ کے سمندر میں اتر جانے دے خوائش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خوائش خوائش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جی در میرے اب جی در میرے محمد اتر جانے دے اپنی رحمہ کے سمندر میں اتر جانے دے خوائش روک رزو نام زفر کو دری جنت پر روک رزو نام زفر کو در جنت پر یہ محمد یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے اپنی رحمت اپنی رحمت رحمت سمندر میں اتر جانے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت انداز میں جناب محترم آجی نواز صاحب نے حاضی لگائی اور سامین ناظرین عشق و محبت سے برپور کلام پیش کیے جا رہے ہیں فورام شان مستقی محفل ناد کا یہ فورام اور آج کے اس فورام میں ہمارے ووکنگ سناخان اور ستہ کشمیر کی انتہائی معروف و ممتاز شخصیت لالا عبدالقدیر صاحب بھی آج کے اس فورام میں شریک ہیں اور کچھ دیر کے بعد میں ان سے بھی مدارش کروں گا اور جن عباب نے ہمیں جوئن کیا ہے محترم عبدالرحیم صاحب نے لندن سے ہمیں جوئن کیا ہے محمد زہیر صاحب نے ہمیں ووکنگ سے اور محمد لپالرحیم صاحب نے stole محمد علطاق صاحب نے غالباً ڈربی سے ہمیں جوئن کیا ہے جن کا تعلق غالباً گھانگری بادر سے ہے یقیناً اور اس کے علاوہ ہمیں نوید اکرم صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے نوید ساؤنڈ والے جو ملک برطانیہ کے اندر مختلف معافل میں اپنے ساؤنڈ کی جو ان کی وہ خدمات کہیں سالوں سے دے رہے ہیں ان کو بھی آج کے اس پورام میں ہم کشامدیت کہتے ہیں جناب محترم زہیر احمد صاحب نے اس پورام کو جن کیا ہے ناظرین و سامین قرآن شان مصطفیٰ میں اب وہ لمحہ آگیا ہے جب آج کے اس میں محفل کے مہمان خصوصی ہمارے خصوصی مہمان جناب لالا قدیر صاحب سے بزارش کروں گا کہ وہ آج آپ کو بہت سارے سامین و ناظرین کچھ تو ابھی لائف ہیں کچھ بعد میں سنیں گے کچھ یوٹیوب پر بھی سنیں گے اپنے انداز میں جو آپ کا خصوص مخصوص انداز ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ انات پیش کریں اس کے بعد کچھ فرماشیں وہ بھی ان کو جناب ہم بتائیں گے تو محترم لالا صاحب لالا قدیر صاحب بسم اللہ قدیر صاحب بسم اللہ بسم اللہ جی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محفت سے یہ بزم سجائی ہے تو اللہ پاک سب سننے اور دیکھنے والوں کو سلامتی اطاف فرمائے دیکھنے اور خور کی اپنی خوشبو ہوتی ہے تو تھوڑا کلام میں بھی پیش کر دیتا ہوں تو اسی کلام کی وجہ سے ایک محبت ہے ایک اترام ہے عزت ملی ہے ہمارے کے پاس اور کیا کوئی آسرا نہیں ہے ہم گناہ گار سیاکار بندے تو میں تھوڑا پہلے ہم ذکر کریں گے درود پاک کا تو جہاں جہاں تک آباز جا رہی ہے تو بس اپنا اپنا ڈال ہے اللہ اللہ سلی على سیدنا محمد نبی الامی والا آلی ہی و صحبی ہی و سلیم اللہم سلی علی سیدینا محمد من نبی الامی والا آلی ہی و صحبی ہی و سلیم ہرگز نہ غرور سے غزب سے بیٹھو سرکار کی محفل ہے ذرائع دب سے بیٹھو والا آلی ہی و سلی علی سیدینا محمد من نبی الامی والا آلی ہی و صحبی ہی و سلیم میں خانا سہارا دیتا ہے ناجام سہارا دیتا ہے دیتا ہے تو کملی والے کا پیارا نام سہارا دیتا ہے اللہ امہ صلی علی سیدینا محمد من نبی الامی والا آلی ہی و صحبی ہی و سلیم کرم بن کر وفا بن کر اتا بن کر سہا بن کر خدا کا نور اترا آسما سے مصطفی بن کر اللہ امہ صلی علی سیدینا محمد من نبی الامی والا آلی ہی و صحبی ہی و سلیم تو ضرور پاک کے بعد میں مبسلن کلام بیش کر رہا ہوں جی جی کیونکہ ہر بندے نے آپ کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں تو اب جناب جیسی آپ کی خواہش ہے میں وہی کلام جو آپ چاہتے ہیں میں وہ پیش کرتا ہوں بتائیں یہ حضر صاحب نے اور ووکنگ سے شوکر صاحب نے ووکنگ سے آپ کے کلاس پیلو جمچائد اختر صاحب نے یہ نالا صاحب آپ کو کلمہ شریف کے لیے کہا ہے کہ وہ جو آپ کا انداز ہے کلمہ شریف کا پھر آگے جاگے تو جو ہیں وہ آپ کو بتاتے جائیں گے آہ ٹھیک ہے بلکل میں جب آپ میں نے یہ کلمہ شریف جب ریکار کروایا یہ 2007 کی بات ہے تو یہ الحمدللہ اس کی وجہ سے مالک نے بڑے کرم کیے اور بڑی محبت اور بڑی جناب کرم اور عطائیں اور محبتیں تو یہ پوری دنیا میں مشہور ہوا الحمدللہ جی جی تو ایک انداز محبت ہے تو بس یہ جو درویش لوگ ہیں ان کا ایک انداز ہے سنتے ہیں اور ہماری ماں بہنیں بچیاں بھی یہ سنتی ہیں اس انداز میں تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے جی کہ اللہ بذکر اللہ حیتت مئن القلوب کے جو دلو کا اتمنان ہے اور سکون ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں ہیں یہ آپ نے جو ہے سنی ہے بات تو میں یہ کلام بیش کرتا ہوں اس میں حمد بھی ہے ناد بھی ہے اور یہ اس طرح کا انداز ہے موسیقی 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 اجاجی سا پڑ سا اللہ مر گئے آتے بخشی آپ اللہ پڑیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جس پڑی آیو تر جاوے گا یہ مرنی ویلے کمی آوے گا یہ کبر ساڑی چمکاوے گا پڑو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توفیق دے ذکر زبان روے کوئی گلی نہ مچ دے آن روے حریم ایفلی یو بیان روے پڑو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ سنے دے آن ذکر میں بسم اللہ میرے نبی دے آن ذکر میں بسم اللہ اے ہوتے زندگی شاما فے جا سنے او لٹے خزانے لے جا سنے اے جڑے جاندی واری کہ جا سنے پڑو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماں باپ دا ید بجا لائیا نا خوشیاں نو کوئی دا لائیا اے تمہاری رنگ وچے اے رنگ ملا جایا پڑو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے ربا روشن کر سب سینے نو قدلے چل شہر مدینے نو اے میلین دل بھر پاک نگینے نو پڑو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ املا اوتے پردے پا چھوڑی وچ جنت سوز پہنچا چھوڑی اے ساڑے بخش غفور گناہ چھوڑی پڑو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ بہت خوب ناظرین جو ہے وہ بہت ہی محضوظ ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ کے سبحاناللہ کے کلمات کہہ رہے ہیں اب نام اگر میں لینا شروع کروں تو پھر زیادہ ٹائم بھی جائے گا کیونکہ وقت کو بھی مد نظر رکھنا ہے لالا جی دو کلام جو ہیں وہ سیف الملوک اور سیع عرفی جو پیر نکالم شاہ صاحب کی جو بھی آپ کی تمنہ ہے وہ پہلے آپ پڑھ دیں اس کے بعد جو ہے جسا بھی آپ مناسب سمجھتا کرنا ٹھیک ہے بلکل اصل میں بات یہ ہے میرے برادر کے پسند اپنی اور خیال اپنا اور نصیب اپنا جے جے تو کلام اور جتنے بھی یہ سب خوبصورت ہیں پڑھنے والے بھی اللہ پاک کی عطا سے بڑے کرم والے لوگ ہوتے ہیں بڑی عطائے ہوتی ہیں تو جیسے آپ نے کہا ہے تو میں اتنا مشکل کلام نہیں پڑھوں گا تھوڑے آسان کلام پیش کروں گا تاکہ وہ آسانی سے سمجھ جائے مجھے بھی اور جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے سب کے لیے تو میں پہلے سیرفی پات پیش کرتا ہوں یہ آپ کو پتہ ہے کہ پیر سید محمد نیک عالم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ افثانہ علیہ سنگور شریف ازاد کشمیر میرپر میں آپ کا مزار شریف ہیں تو آپ کی عمر شریف تھی انتالیس سال جب آپ اس دنیا سے جو ہے وہ وصال فرما گئے اور آپ نے برپور جوانی کے عالم اس دنیا افانو کو چھوڑا اللہ کا حکم آ گیا تو آپ کا کلام بڑی محبت ہے اور اس میں بڑا ایک درد ہے تو اس میں آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑے خوبصورت اشار لکھے ہیں تو میں اس میں سے ایک دو اشار پیش کرتا ہوں اے علفی آپ تمہیں کار ساز میرا اے پاک ذات غریب نواز اللہ واحد لا شریق بے مسل مالک اے خالق خلق دا باج اے امباز اللہ تیرے دردے سیس نوان والا اے ہوندہ جدتے بچے ممتاز اللہ اے نظر فضل احسان دے نال بیکھی واہ اے عالم شادہ اجزو نیاز اللہ اللہ اے بے باد تیرے جس دا شان اعلا اللہ اے اکھ جان دیلو سرما نور والا اے اس نور دے پیر دی خاکدہ ہے اے جس روز دے اول تھی دل کم بن اس روز غم خار غم ناکدہ ہے اے عالم شادہ لکھ درود اسنو اے جیرہ شاہ زمین افلاکدہ ہے اور اب جو آپ نے جو مسنوی کی طالت پر کلام لکھا ہے جیسے کہ صحیف الملوک کی اشار ہیں اسی بحر میں جو میاں محمد بق صاحب رحمت اللہ علیہ نے استعمال کیے نا اور اس میں جو آپ کا شعر ہے کہ زائر باطن پاک عقیدہ پھر بیرے بچ پائیں جتنے نقشیں باطل دل دے سارے مہب کرائیں اکو نقش مکرم پیارا اس دے بچ جمائیں سنت پاک نبی دیوتے صدقے نال چلائیں صدقے نال چلائیں صدقے نال چلائیں صدقے نال چلائیں تیرے کونوں تینوں منگا عادی ذکرہ دعائیں کل بے سیئی میں اسانوں دے کے بخشی نور زیائیں ار مرزوں تے دردوں دےویں اللہ پاک شفائیں نور نبی دا دے کے دل نور نور نبی دا دے کے دل نور ار مرزوں تے دردوں دے میں اللہ پاک شفائیں اے قلب سلیم اسانوں دے کے بخشی نور زیائیں میں پخیاری دے بچ ٹھوٹے خیر کریمہ پائیں اے تھوں عالم عجز تائیں نال ایمان لے جائیں اوٹے دال نبی دے رکی اے تھے گل مکائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب عبدالقدیر صاحب سامین دیکھ رہے ہیں محمد اشرف صاحب نے ہمیں غالباً انہوں نے جوئن کیا ہے برمی گاؤں سے ضمیر حسین صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے ساجد محمود صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے اور جعوید صابری صاحب نے پیر گرزار شاہ صاحب کا کلام کے لیے کہا ہے غالباً یہ آپ کے پاس یہ ملک وال میں ہیں کلش شریف وہاں ان کا کلام کا کہا ہے غالباً پتہ نہیں آپ کے پاس یہ ہوگا یا نہیں یہ کتاب میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے کرمہ انہوں کا کلام میرے پاس وہ کتاب موجود اس وقت نہیں ہے گھر میں ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ان کا کلام عظمت صابری صاحب ان کا اکثر کلام پڑھتے ہیں جو ہے وہ اکثر پاکستان ملک پاکستان کے بڑے معروف و ممتاز حسنہ خان مصطفیٰ ہیں اور آجیز حبیر صاحب نے ماشاء اللہ کے کلامات کہیں تو لالا جی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے عارف کھڑی رومی کشمیر کلام اگر آپ اپنے انداز میں جو جو مشاور اشعار ہیں وہ اگر پیش کر دیں ہمارے بگر بھی دیکھیں گے بعد میں کچھ اب آپ جو ساملوک کو سمجھتے ہیں اب اس کے اشعار اگر کچھ چند اشعار پر پیش کر دیں میں جناب میں شیر ابھی سنا رہا ہوں لیکن میں وہ شیر پڑھوں گا جو کتاب میں موجود ہے جی 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 اگر کوئی یہ کہے گی کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے تو میں الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ شیر اس کتاب کا ہے جی جی بلکل تو میاں صاحب سرکار نے کیا بارتا جی پتہ نہ آپ کو میاں محمد صاحب نے جب یہ کلام لکھا ہے تو آپ کی عمر تھی تھرٹی تھری سال جی سے تیتی سال جی اللہ پاک نے آپ کو بڑا علم سے نوازہ بڑی محبت سے اور نیائے تقیدت سے آپ نے یہ کلام لکھا ہے تو اس میں بہت سارے موضوعات ہیں تو پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ جو میاں محمد صاحب نے جو سرکار دوالہ صلی اللہ علم کی اولاد پاک ہے نا ان سے جو محبت کا پیغام دیا ہے میں ان اشار سے شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو صدا دے کرام ہیں جن کی وجہ سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے جن کی قربانیوں سے پورے دنیا میں اور جو دین ہم تک پہنچا نا یہ اسی طرح سے ہم تک یہ روشنی پہنچی گیا ہے اور ہم تو برسگیر میں ہیں جو رنے والے لوگ تھے تو انہی صدا دے کرام کی محبتوں سے اور ان کی جو ہے وہ کافشو سے آج جو ہے وہ مشرف با اسلام تو میاں محمد بغس صاحب سرکار نے لکھا جی کہ آل اولاد اے تری دا منگتا اے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی اے صدقہ شاہِ جینانی محشو اللہ محشو اللہ محشو اللہ یا لکھ پاپ نہ رے دے میں نے اندر دی جان دی اور آپ کی ایک جو ہے جاہد المسلمین اس میں آپ نے جو اللہ کے ولی ہیں جو درویش لوگ ہیں جو اللہ پاک کے قرب میں ہوتے ہیں تو ان کی محبت میں ایک شیر لکھا ہے کہ کم نہیں اے امبر کردہ صرف اس دے بد نائی سب کم کردے مرد علا دے اے حکم کردہ سب کم کردے مرد علا دے اے حکم کردہ سب کم کردہ سب کم کردہ مرد اے صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منگایا ہو اے پاک کی خبری اسانوں اے ارمش کل دی اے کنجی یارو اتھ مردانے آئی مرد نگاہ کردہ سب کم کردہ سب کم کردہ مو شکل روینا کائی آپ نے آپ نے فرمایا میرے دوستو میرے عزیز ساتھیوں اور میرے بزرگوں کہ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں تو آپ پہ اللہ پاک راضی ہے تو میاں محمد صاحب کا شعر ہے مامنی تارا گرمن آیا پہلا مرشد مائی شکر خدا دا جے توں راضی نالے پترے آئی یہ باب کی شان کا شعر ہے آپ نے ذکر کیا ہے کہ اے بابل توں قبلہ کعبہ دل تے جان میری دا تائم اسم شریفت سادا اے فرد زبان میری دا اور آپ نے اس دنیا کا ذکر کیا ہے جس دنیا میں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں اور ہم تو مسافر ہیں نا جی حوظم بھائی اس دنیا میں آج ہم ہیں تو یہ مالک کا نظام ہے تو میئے صاحب سرکار نے فرمایا کہ یہ میں دوسرے انداز میں پیش کرتا ہوں جی جی ضرور کانش مندادا کم نائی اے دنیا تے دل لارا ایس ووٹی لکھ خامد کی تے اے جو کی تا سو کھانا اے جی من جی من چوٹھا نہ ہوا اے موت کھلی سری اتے لکھ کروڑی تیرے تو سوڑے اے خا کے اندر رل سکتے سکتے سبحان اللہ جب انسان جناب آشتہ آشتہ بڑاپے کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں جو آواز سے کمسا ہے یہ پانچ جو طاقتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں سننے کی طاقت جو بولنے کی طاقت یہ سب جو عطائیں ہیں یہ آستہ آستہ پھر کمزور ہوتی ہیں تو آپ نے لکھا ہے کہ ایک ایک کر کے لہنڈا جانڈا جس دیتیا اے چیزا رل بیٹھنے دی گرید نیمت اے پودفرا کی عزیزا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہیں یہ جو پرندے ہوتے ہیں کیسے تیتر یا بٹیر یا اس طرح کی چیزیں تو انہیں قید کرتے ہیں پنجروں میں کہتے ہیں جی کہ ہماری خوشی ہے کہ ہمیں نے گھر میں رکھیں یا اس طرح کہ وہ انہیں قید کر دیتے ہیں تو بھی عذاب سرکار نے جو یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ان چیزوں کو ایسے قید کرنا یہ ہی کوئی اتنی بناسبات نہیں ہے انہیں آباؤں میں انہیں دیا جائے ازادی سے رہیں تو یہ کبھی آپ نے یہ اشار نہیں سنے ہوگے تو بندہ یا ناچیز آپ کو یہ شیر میں بیش کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ اے بے ترسانوں ترس نہ آوے کر دے قید پرندہ سکھیے باغے اڈن والے پنجریاں وچ جندہ کالت ترکالے ہوئے کرنی اجیاں فریادہ ست سبحان تیری ہے قدرت کرنا قید ازادہ جن سے اپنی تھی وچھل جیرے نا جنسا وچھ آئے قادا سکھ سوا دیو نانو دم دم دکھ سوا آئے اور میں جو اگلے اشار ہیں اپنے علاقہ ازاد کشمیر میرپر کے جو لوگ فیض پر شریف کے جو لوگ سننے والے ہیں جو وہاں کے میرے دوست اباب عزیز ہیں میں ان صاحب کے لیے پیش کرتا ہوں اشار کہ جب دوست ملتے ہیں تو جی خوشی ہوتی ہے تو میاں صاحب زکار نے لکھا ہے کہ ہے ہے تو نای آئی بوس جن دی خبر لئی ارپا سے اے بار بہارا تے گلزارا بنی آران کس �ά ری یار ملن دکھ جان ہزارا شکر کنا لکھ وار یار ملن دکھ جان ہزاراں شکر کنا لکھواری امت اپنی وچر لاوے پاک رسول بدینوں عزرت مرشد دمڑی والا کرے قبول بدینوں اللہ صاحب یہ ایک شیر تو آپ نے پڑھا ہے نا اپنے خطے کشمیر کے لیے تو یہ آج جو ایک باغ ہم نے سجایا ہوا ہے یہ خوبصورت سے جو پھول ہم نے سناحان آئے ہوئے ہیں ووکنگ کے آپ کی جو ہے نا وہ حسلہ افضائی کے لیے تاں کہ آپ اکیلا محسوس نہ کریں ایک شیر ان کے لیے بھی بڑھ دیں نا وہ صدا بہار دیمی سے باغے ہیں بلکل بلکل یہ تو جناب یہ تو پھول ہیں یہ بلبلے ہیں مدینہ پاک کی بلبلیں ان صاحب کے لیے جو بھی کلام پڑھتا ہے جو پوری دنیا میں جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ بڑے کرم والے لوگ ہوتے ہیں تو میہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدا بہار دنیس باغے ایک قدیخی زانا یاوے غون فیدی ازارات دائی ان کا پڑھ ساوے بہت سارے عباب نے ہمیں جوئن کیا ہے عمر رضا صاحب نے محترم کرمداد صاحب نے آئی صاحب کے قزن علطاف صاحب نے فیصل زہیر صاحب نے آیوب صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے محمد محبوب صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے کافی سارے عباب نے جوئن کیا ہے پورام کو اختام کی طرف لے کر جاتے ہیں غالباً ساڑھے نو بجے مغرب کا ٹائم گا ایک فرمایش محترم نعیم صاحب میرے آقا دہ حسن و جمال اگر اس کے کچھ اشار اس کے پاتھ پھر جو ہے ہم صلاة و سلام کے اشار پڑھیں گے اور پھر جو ہے نو وہ آجی نواز صاحب یا لالا قدیر صاحب جو ہے وہ دعا کے لیے کافی لوگوں نے جو ہمارے عباب اس کوورڈ نائنٹین میں یا گزستہ چار مہینوں میں یا ہمارے جو بھی سننے سنانے والے یا اس محفل میں جو ہم موجود ہیں ان کے عباب دنیا خانی سے چلے گئے ہیں ان کی محفل کے لیے اور جو بیمار ہیں جنہیں عباب نے کہا سب کے لیے مل کر دعا کریں گے یہ ہم ریسائیڈ کر لیں گے آخر میں نعیم صاحب اگر دو تین شہر میرے آقا دہ حسن و جمال اگر اس کے آپ کی فرمایش آئی ہے آپ سب عباب کا شکریہ کہ آپ نے سارا میکسیمم ٹائم ہم نے لالا قدیر صاحب کو دیا ہے یہ ہمارے مہمان تھے اور بڑی انہوں نے جو ہے وہ ان کی نوازش ہے کہ انہوں نے اس فورا میں شکوت کی محترم نعیم صاحب موظم بھائی وہ نہ تو اس وقت میرے ساتھ نہیں ہے ایک اور کلام ہے بہت ہی پیارا میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جی جی ضرور ضرور اللہ پہ آ کرے آ رہوں آج تہ دھو نہیں انکاری تو سجدے او سر چکلے تو سجدے او سر چکلے جا بخشی احمد ساری تو سجدے او سر چکلے آرے کوئی تیرہ لب دا پھرے دا سب نو تیری آنو ہڑا آرے کوئی تیرہ آرے کوئی تیری آنو ہڑا آرے کوئی تیری آنو ہڑا آرے کوئی تیری آنو ہڑا لوگ کی کہنے گے پہنے یاریں تو سجدے او سر چکلے آج ہی زانتر آپ کھلو جا کہے گا یار نو ور دا جس کا چاہے بھارا کر دے نیکی آوالا پھلا نیکی آوالا پھلا تو مرضیہ کر سنیا تو مرضیہ کر سنیا پھلا ہالا رکھ یا بھاری تو سجدیو سر چکلے کلوی حاکی توہ سے سنیا کلوی حاکی توہے کلوی حرشیں توہوں بندی سے عجوی کا سن توہے نوری نوری چہرے والیا نوری نوری چہرے والیا بس دید کراہ تغاری تو سجدیو سر چکلے تو سجدیو سر چکلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ ناظم حسین صاحب نے ہمیں جوئن کیا براد فورس سے زیشان افریدی صاحب نے ووکنگ سے اپنے پیارے چھوٹے ابو بکر نے ہمیں جوئن کیا ووکنگ سے ہمارے بتیجے ہیں اور جنہ باب کا میں نام نہیں لے سکا مازدت کے ساتھ تھوڑی سی اس میں مطفیق بھی ہوتی ہے ان کے نام ہمارے دلوں میں ہیں اور آئیں اب مل کر ہم چلتے ہیں آجی شیرزمان صاحب آپ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاة اسلام کے اشار پڑھ دیں پھر اختتام آجی نواز صاحب آپ کر دیں سلام کا اور آجی محترم لالا عبدالقضی صاحب سے مجزارش کریں گے آخر میں دعا کے لیے اس بارگاہ میں چلتے ہیں صلاة اسلام کے لیے جو عالم برزخ میں ہمیں ہماری شفاعت کریں گے جو شافع روز محشر ہیں جو ان پر اللہ اور اس کے فرشتے ہمیں وقت ضرور السلام بھیجتے ہیں جن کے ساتھ مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے جن کی توصیف و تعریف سارا جہان کرتا ہے اس بارگاہ میں چلتے ہیں جناب آجی شیرزمان صاحب صلاة اسلام کی اگر اشار پڑھ دیں آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ کا مائک بند ہے غالباً میرے خیال ہے آجی صاحب کا مائک کوئی ادھر سے بند ہو گیا ہے میرے خیال ہے آپ کی طرف سے آجی صاحب بند ہے آپ کا مائک بند ہے آہاں ابھی کھل گیا ہے ٹھیک پھر دبائیں اس کو پھر ٹس کریں مائک کو ٹس کریں آپ نہیں آپ کی طرف سے آجی صاحب آپ کا مائک ادھر اگر فون پہ ٹس کریں نا فون پہ مائک کے اوپر نہیں 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 آجی نواز صاحب رکھیں دینا ٹھیک آجی نواز صاحب چلیں آپ شروع کریں صلاة اسلام کی اشار پڑھیں اللہ صاحب تکریں دینا ٹھیک موسطقا 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 پتلی پتلی بولینے کدس کی پتیاں لبوں کی نزاقت پہلا کھوسلا مطافی نیر احمد پہلا کھوسلا مطافی بزمی ادایت پہلا کھوسلا مطافی بزمی ادایت پہلا کھوسلا مطافی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لالا جی اگر آپ دعا کے لیے عباب نے کہا ہے کچھ لوگ بیمار ہیں جو ہمارے عباب ووکنگ سے یا ہمارے جتنے بھی عباب انہیں پچھلے دنوں میں چاہے وہ کشمیر سے یا پاکستان کے ہمارے جاننے والے یا جو محفل میں ہم شریک ہیں جو دیکھ رہے ہیں بسم اللہ 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 علیہ توکلتو رب العزیز ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایواللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم مولای صلیم و صلیم رائمان عبادا علی حبیب و خیر خلق یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب محمد یا رب مصطفی یا مالک و مولا یا اللہ پاک جن اعباب نے ہے یا اللہ پاک آج کی محفل میں یا اللہ پاک ابن حاضر گواہی انسانہ خان مصطفیٰ نے میں گناہگار سیاکار لالہ صاحب نے مجھے دعا کے لیے حکم دیا یا اللہ پاک یا اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرما ہمارا پرنا سبرا سنانا یا اللہ پاک قبول فرما آج کی اس پاک کلام کا ثواب یا اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیتاً توفتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ پاک آج کی اس کلام کا پاک اور یا اللہ بالخصوص شیخ پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حدیتاً توفتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ پاک آج کی اس پاک محفل کا ثواب جو بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں بالخصوص جو پچھلے دنوں اس بیماری کی وجہ سے یا اللہ پاک یا جو مسلمان چلے گئے ہیں جو شہید ہوئے ہیں اس بیماری کی وجہ سے یا اللہ پاک یا اللہ پاک ان کی روح کے حصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما لالا قدیر صاحب کی فیملی سے آج کی فیملی سے محترم آجی نواز صاحب کی فیملی سے محترم آجی محترم نعیم صاحب کی اور جو بھی سننے سنانے والے ہیں ان کے جتنے بھی عباب چلے گئے یا اللہ پاک ان کی روح کو حسال ثواب پش کرتے ہیں قبول فرما حبر کی منزلیں آسان فرما حشر کی منزلیں آسان فرما ماروز حشر شافر شافر محشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پاک اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لالا جی میں اس قابل تو نہیں تھا آپ کا حکم تھا تو مجھے میں ڈال نہیں سکا مجھے کرنی پہ بڑی دبا تو اللہ تعالی ہماری یہ آج کی جو محفل ہے یہ قبول فرمائے محترم آج آج اسے زمان سب بیمار تھے اس کے باوجود بھی انہوں نے بڑی ثابت قدمی سے محفل کو انجائے کیا جیسے لالا جی کہتے تھے کہ اللہ کی ذکر سے جنوں کو سکون ملتا ہے اور طبیعت میں بھی قوت آتی ہے یہ آج صاحب ان کی صحیح نہیں ٹھیک تھی کہ اتنی دیر بیٹھتے مگر اس کے باوجود بیماری کے باوجود آتے ہیں تو اللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آجی چیزمان صاحب آپ کا بھی لالا اپنے محترم آجی نواز خان صاحب اور محترم نعیم صاحب آپ سب بے باپ کا بہت شکریہ بہت نواز نشیر جزاک اللہ آپ کا شکریہ میربانی اللہ صاحب کو سلام بھی آمین آمین موزز سامین و ناظرین اکرام آج کے پرام کے اختان کی طرف چلتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا انشاءاللہ تعالی بفضل خدا ایک نئے پرام کے ساتھ یا ناتیہ پرام کے ساتھ یا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوپک کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے یار زندہ صبت باکی وما علینا انل بلا رمی